اس سے پہلے احتجاج کی آڑ میں پرتشدد کا روائیاں شرپسندوں نے سری نگر ہائیوے پر رینجرز اہلکاروں پر گاڑی چڑھا دی رینجرز اور پولیس کے پانچ اہلکار شہید ایک ایس پی کی حالت تشویش ناک ایف سیکس جنرل ایریا سے پولیس کے چار اہلکاروں کو مبینہ طور پر اغوا کر لیا گیا شرپسندوں نے سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا اسلام آباد میں فوج تائنات کر دی گئی اہم امارتوں کی سیکیورٹی سنبھال لی شرپسندوں کو موقع پر گولی مارنے کے احکامات جاری کر دی گئے اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھئے آج کی آر میں پی ٹی آئی کارکنان کی پرتشدد کاروائیاں جاری سری نگر ہائیوے پر شرپسندوں نے رینجرز اہلکاروں پر گاڑی چڑھا دی تین رینجرز اہلکار شہید متعدد زخمی ہو گئے شہید ہونے والے رینجرز اہلکاروں میں کرک کے نائک محمد رمضان راول پنڈی کے سپائی گلفام خان اور سی بی کے سپائی شانواز شامل ہیں پنجاب پولیس کے دو اہلکار شہید جبکہ تقریباً 119 اہلکار زخمی ہیں مظاہرین کے حملوں سے پنجاب پولیس کی 22 گاریوں کو بھی نقصان پہنچا پرتشدد کاروائیوں میں اسلام آباد پولیس کے 11 اہلکار شدید زخمی ہیں ویڈیوز سے واضح ہے کہ توڑ پھوڑ اور جلاو گہراو ایک منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا پی ٹی آئی کارکنوں نے سرکاری املاک پر حملے کیے اور ناقابل تلافی نقصان پہنچایا پولیس نے متعدد پرتشدد مظاہرین کو گرفتار کر لیا شرپسند اناثر کی شناکت کا عمل بھی جاری ہے شناکت ہونے پر شرپسندوں کے خلاف سخت کانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی انتشاریوں اور شرپسندوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کے لیے اسلام آباد میں فوج تنینات کر دی گئی آٹیکل 245 کے تحت طلب کی گئی فوج کو شرپسندوں کو موقع پر گولی مارنے کے واضح ایکمات دیئے گئے ہیں